یہ ایک چڑیل کی کہانی ہے جس میں راحل نام کے ایک لڑکے کا ایک بار چڑیل سے سامنا ہو گیا تھا اس گھٹنا کو یاد کر کے راحل آج بھی ڈڑ جاتا ہے ایک دن راحل اپنے گھر کے لیے وہ جروری سامان لینے کے لیے اپنی بائک سے سہر جا رہا تھا سہر پہنچنے کے بعد کافی دیر تک وہ سامان ڈھونگتا رہا پر اسے پورے باجار میں وہ سامان کہیں بھی نہیں ملا جس کی اسے ضرورت تھی پر انسان ہو کے وہ ادھر ادھر گھونگتا رہا سام بھی ہو چکی تھی اسے گھر بھی جانا تھا اس لیے انت میں تھکھار کر اس نے باپس اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا وہ سہر سے تھوڑا آگے نکلا ہی تھا کہ تیجی سے آتی ہوئی کار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ میں راہل کو بہت زیادہ چوٹ تو نہیں لگی پس اس کے پیر میں تھوڑی چوٹ لگ گئی تھی جس کی بجے سے اس کے پیر سے خون بھی بے رہا تھا راستہ سنسان ہونے کے کارن کار والا وہاں سے بھاگ گیا اب راہل اکیلا ہی تھا اس نے اپنی بائک اٹھائی اور گھر کی طرف چل دیا تھوڑی دور جاتے ہی راہل کو ایک اسپطال دکھائی دیا راہل نے طورت اپنی بائک روکی اور سوچا پہلے میں اپنے پیر میں پٹی بنوا لیتا ہوں تاکہ کھون نکلنا بند ہو جائے پھر گھر جاؤں گا ایسا سوچ کر راہل اس اسپطال کے اندر چلا گیا اسپطال کے اندر کا نجارہ بہت زیادہ درابنا تھا وہاں راہل کو ایک انسان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا راہل نے چور سے آواز لگائی کوئی ہے یہاں مجھے اپنا علاج کروانا ہے تب ہی اندر سے ایک عورت کی آواز آئی آپ تھوڑی دیر وہیں بیٹھئے میں ابھی آ رہی ہوں لڑکی کی آواز سنکی راہل تھوڑا سانت ہوا اور وہیں پاس کے ٹیبل پہ بیٹھ گیا راہل کے بیٹھتے ہی وہاں کی لائٹ بند چالو ہونی لگی اور کسی عورت کے درابنے انداز سے ہسنے کی آواز آئی راہل تھوڑا گھبر آیا اور خود کو سمجھاتے ہوئی بولا یہ سائد میڈم کی آواز ہوگی پھر ایک دم سے جوڑ سے چیخنے کی آواز آئی راہل اتنا سنتے ہی ایک دم سے ڈر گیا اور ٹیبل سے کھڑا ہوگی باہر نکلنے لگا تب ہی وہ میڈم راہل کی پاس گئی اور اس سے بولی ہاں بتائیے آپ کو کیا علاج کروانا ہے میڈم کو دیکھ کر راہل کی اندر ہمت آئی اور اس نے کہا میڈم میرا ایکسیڈینٹ ہو گیا تھا میرے پیروں سے خون نکل رہا ہے آپ اس کا علاج کر دو میڈم نے راہل کی گھاؤ دیکھیں اور اسے اندر لے گئی وہ راہل کا علاج کرنے کے لیے راہل کی پیر سے خون ساپ کر رہی تھی اور خون کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی وہ راہل کی سامنے ہی راہل کی خون کو سونگنے وہ چاٹنے لگی راہل کو تھوڑا سکھ ہوا تو اس نے کہا میڈم آپ یہ کیا کر رہی ہو اس چڑیل نے راہل کو کوئی جواب نہیں دیا بس درابنی آواز میں گھرا رہی تھی اور خون سو رہی تھی راہل ایک دم سے در گیا اور اپنا پیر ہٹا لیا راہل کی ایسا کرتے ہیں وہ چڑیل ایک دم گصے سے اپنے اصلی روپ میں آ گئی اور راہل سے کہا مجھے تیرا خون پینا ہے تو نہیں بچے گا اب راہل نے چڑیل کا بیانک روپ دیکھا شڑی ہوئی اس کی چمڑی بڑے بڑے دھانت ایک دم سے راہل در کے مارے بہت جوڑ سے چلائیا اور بے خوس ہو گیا کچھ دیر میں جب وہ خوس میں آیا تو اس نے دیکھا اس کے پاس دو لوگ کھڑے تھے اور اس پہ پانی کے چھینٹے مار رہے تھے راہل نے ان لوگوں سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں اور میں تو ہاسپٹل میں تھا ان لوگوں نے راہل سے کہا بھائی تو پاگل واگل ہے کیا کونسا ہاسپٹل یہاں دور دور تک کوئی بھی ہاسپٹل نہیں ہے راہل کھڑا ہوا اور ان لوگوں کو ہاسپٹل دکھانے کے لیے جیسے ہی پیچھے ملا راہل کے پیروں سے جمین کھشک گئی کیونکہ وہاں ہاپٹل نہیں برگ یہ کبرستان تھا اتنا دیکھتے ہی راہل کو یاد آ گیا کہ اسے چڑیل مارنے ہی بالی تھی تو راہل در کے مارے جور جور سے چلانے لگا مجھے بچا لو مجھے بچا لو راہل کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ راہل کافی ڈڑ چکا ہے پھر ان لوگوں نے راہل کو اس کی گھر تک پہنچا دیا اس کے بعد سے راہل کبھی بھی اس راستے سے اکیلی نہیں گیا اور اس گھٹنا کو یاد کر کے آج بھی وہے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے